موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موطن حاضرین و سامین آج کی ویڈیو میں کینسر سے بچنے کے لیے تجاویز اور خضاؤں کے بارے میں بتایا جائے گا کینسر ایک نیت موزی اور زدی مرض ہے جب یہ کسی انسان پر حملہ کرتا ہے تو اس کا انجام موت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا تاہم جدید سے جدید ٹیکنالوجی اور عدویات سے بھی یہ مرض قابو نہیں آتا البتہ اگر انسان اپنی عادات اور اتوار اور کھانے پینے کی چیزوں میں احتیاط برتے تو کینسر سے کافیت تک بچا جا سکتا ہے زیل میں چند تجاویز اور احتیاطی تدابیر بتائی جائیں گی جن پر عمل پیرا ہو کر اس موزی مرض سے بچا جا سکتا ہے کینسر کا خطرہ کام کرنے کے لیے خضائیں متوازن خضاء ایسی خضاء کھائیں جس میں حرارے کام ہوں خضاء میں چکنائی کام کولیسٹرول کی مقدار خصوصاً چربیلے تضاب کام ہوں کھال کے بغیر پوٹری کھائیں لیکن مرغابی اور بتا کی گوش سے پرہیز کریں مکہ نکلا دودھ اور اس سے تیار شدہ اشیاء استعمال کریں سرک گوش کم کھائیں مچھری کو گوش بہتر ہے تیل اور ہر قسم کی چربی بہت کام استعمال کریں پھال سبزیاں اور دالیں زیادہ کھائیں پچیس تا تیس گرام روزانہ مخلے ویٹیمنز اور نمکیات سے اپنی خضاء کو متوازن بنائیں کھانے کا عام نمک اور کھانے مزیدار بنانے والے مثالیں کم استعمال کریں اچار چٹنیاں ڈبا بند سبزیاں پھل اور دوسری ایسی اشیاء بہت کم کھائیں ایسی تمام بزاری اشیاء جن میں نائٹریٹس اور دوسرے مزرع اشتاد شامل ہوں بلکل استعمال نہ کریں سالن میں نمک بہت کم استعمال کریں ڈرگ کافی چاہے کولا مشروعات اور چاکلیٹ کا استعمال بہت کم کریں ماکو کسی بھی شکل میں استعمال نہ کریں نہ ہی نسوار کھائیں دوسرے لوگ اگر سگرٹ پی رہے ہوں تو ان کے باس نہ بیٹھئے ہر قسم کی شراب سے پریز کریں ایک سرے صرف اس وقت کروائیں جب کوئی اور چارہ گھر نہ ہو تیز دوپ سے بچیں اور جسم کو زیادہ دیر تک دوپ میں جلسنے سے بچنے کے لیے بچانے کے لیے سر اور جسم کو کپڑے سے ٹھانپیے اپنے محول کو ساف ستھا اور ہر قسم کی آلودگی سے پاک رکھنے کی کوشش کیجئے اردگرد کی فضاء پانی اور کام کرنے کے مقام کو آلودگی سے پاک رکھی ریشی دفاتر مکانات اور آٹلوں میں محول کو ساف ستھا اور جناسیم سے پاک رکھنے کے لیے ضروری اقدامات ضرور کیجئے سرطان کی ابتدائی علامات کا فوری نوٹس لیں جو مدجر زہر ہیں پستان میں گلٹی پیدا ہونا یا سختی آ جانا جسم پر مسے یا تل کی شکل کا تبدیل ہونا زخم جو مندمل نہ ہو رہا ہو مسانے اور آنٹوں کی آدات میں تبدیلی یا خرابی مسلسل خانسی اور گلے کی خرابی جو ٹھیک نہ ہو رہی ہو بدعزمی اور گلے میں نگلنے میں طویل خرابی جسم کے مختلف مقامات سے جریانے خون بیماری پیدا کرنے والے اسباب اور وامل کا بقیدی سے جائدہ لیتے رہنا چاہیے وزش کا بقیدہ پروگرام تیار کرنے سے پہلے کسی ماہر ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں خصوصاً جب آپ دھیل اور دورانے خون کے کسی آردہ میں مبتلا ہو تیز سلنا ایک اچھی عادت ہے لیکن ہفتہ میں کم از کم دو کلومیٹر ضرور چلیے اگر یہ کسی وجہ سے ممکن نہ ہو تو پیدل ہی چلنا چاہیے ہر قسم کے سرطان کے مریض کے لیے پالک، شلجم، گاجر، چکندر، مولی، سیپ، پپیتا، سنگترا، مارٹا، گنے کرس، سبز مٹر اور چنے کا جوز اور شید بہت مفید ہیں موں کے سرطان میں مبتلا مریض کے لیے بکری کا دودھ، مہاشید یا کسی بھی تازہ پھال کے جوز کے ساتھ بہت مفید ہوتا ہے اور اکثر مرز کو خراب ہونے سے بچاتا ہے اس سے آزمہ درست ہوتا ہے اور جسم کے اندر تعمیری عمل کو تیز کرنے میں مدد ملتی ہے قبض کو دور رکھنے کے لیے منقع کا جوشاندہ رات کو سونے سے پہلے ضرور پینے چاہیے روحانی خضا یا سکونِ قلب انسان تندرست ہو یا بیمار ہر عالت میں سکونِ قلب کی ضرورت ہوتی ہے اور سکونِ قلب کے لیے سب سے زیادہ قیمتی اور مجرب نسخہ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان اور اس کی رحمت پر پورا بروسہ ہے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصوہِ حسنہ کی پیروری اس مقصد کے لیے سونے پہ سواگا کا کام دیتی ہے سرطان کے مریض کو جہاں دنیا عصا شکنی کا سوان مہیا کرتی ہے اللہ کی رحمت پر غیر متزلزل ایمان اسے نہ صرف بیماری کو برداشت کرنے کا حوصلہ عطا کرتا ہے بلکہ اس میں وہ عظم استقلال بھی پیدا کرتا ہے جو بیماری کو پچھار دے جس قدر زیادہ ممکن ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو سکونِ قلب کی نعمت ملتی ہے مریض کو اگر سکون اور متوازن حضام میسر آ جائے تو وہ پچاس فیصد تو ویسے ہی سے جاب ہو جاتا ہے خدا پر یقین اسے موت کے خوف سے نجات دلاتا ہے اور قوت حیات بھی معیق کرتا ہے جو سرطان کے مریض کے کامیاب علاج کے لیے دنیا دیمیت رکھتی ہے جب تک قوت حیات مضبوط ہوگی سرطان یا کوئی دوسرا مرض اس کا کچھ بھی نہیں بگار سکتا موسیقی